پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور کام جو دنیا کے اندر انسان کرتا ہے وہ دو طرح کے ہیں بعض کام تو انسان کی فطری خواہشات ہیں ان فطری خواہشات کے جو کام ہیں ان کو انسان انجام دیتا نظر آتا ہے یا دوسرے وہ کام ہیں جو بنیادی ضروریات ہیں ان بنیادی ضروریات کو یہ کرتا وہ نظر آتا ہے تو فطری خواہشات ہوں یا بنیادی ضروریات ہوں ان دونوں میں سے کسی بھی قسم کا کام ہو انسان جب کرتا ہے تو یا تو شوق کی وجہ سے یا خوف کی وجہ سے کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو فطری خواہشات کے کام ہیں ان کاموں کو انسان تب ہی شوق کی وجہ سے کرتا ہے وہاں کسی قسم کی عقلی خوف کی ضرورت نہیں ہے انسان کی اپنی طبیعت کا شوق ہوتا ہے وہ ان فطری خواہشات کو پورا کرتا ہے مزہ ہے کھانا پینا ہے کھانا پینا انسان کی فطری خواہش ہے اب کھانے کے لئے کسی خارجی دباؤ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کی فطری خواہش ہوتی ہے کہ مجھے کھانا ہے لہذا اپنی تب ہی شوق کی وجہ سے وہ کھاتا نظر آتا ہے پیاس کے وقت پینا ہے تو پیاس لگتی تو اپنی فطری جذبے کے تحت وہ تب ہی شوق کے ساتھ وہ پانی پیتا ہے کسی خارجی دباؤ کی ضرورت نہیں ہے کہ تم پانی پیو اسی طریقے سے نیند لیتا ہے تو نیند انسان کی فطری خواہش ہے تو اس فطری خواہش کے لئے تب ہی شوق کے ساتھ وہ نیند لیتا ہے وہ کسی خارجی دباؤ کی بظاہر ضرورت نہیں ہے اسی طریقے سے انسان کی جنسی خواہشات ہیں تو جنسی خواہشات کو تب ہی شوق کے ساتھ خود پورا کرتا نظر آتا ہے اس پر کسی خارجی دباؤ کی ضرورت نہیں ہے تو گویا کہ فطری خواہشات جتنے بھی ہوں گی وہ تمام کی تمام انسان اپنے تبی شوق کے ساتھ کرتا نظر آتا ہے اور دوسرے کام بنیادی ضروریات ہیں ان بنیادی ضروریات کو انسان عقلی خوف کے ساتھ کرتا نظر آتا ہے مثلا بیمار ہو گیا اب بیمار آدمی کو دوہ کھانی ہے یا بیمار کو آپریشن کروانا ہے تو بیمار جو دوہی کھاتا ہے وہ تبی شوق کے ساتھ نہیں کھاتا بلکہ عقلی خوف کے ساتھ کھاتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں دوہ نہیں کھاؤں گا تو کہیں میری بیماری بڑھنا جائے کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں کہیں میں معذور نہ ہو جاؤں تو یہ عقلی خوف اس کے اوپر تاری ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ دوہ کھانے کے لئے تیار ہو جاتا ہے آپریشن کے لئے ویسے تیار نہیں ہوتا تبی شوق کے ساتھ کوئی آپریشن کرانے کو تیار نہیں لیکن عقلی خوف اس کے اوپر تاری ہوتا ہے کہ اگر مجھے آپریٹ نہ کروایا گیا تو نتیجہ کیا ہوگا میری ہلاکت کا باعث ہو گیا خدا نہ خواہ سے یہ کینسر ہے یہ کینسر آپریٹ کر کے نکالا نہ گیا تو لائف ختم ہو جائے گی لہذا یہ جو عقلی خوف اس کے اوپر تاری ہو جاتا ہے تو عقلی خوف کی وجہ سے آپریشن کرانے کو تیار ہو جاتا ہے تو گویا کہ بنیادی ضروریات یہ عقلی خوف کے تحت انسان کرتا ہے اور فطری خواہشات یہ تب ہی شوق کے ساتھ انسان پورا کرتا نظر آتا ہے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ انسان دنیا کے اندر جتنے بھی امور اور کام انجام دیتا ہے وہ دو طرح کی ہیں ایک آدات ہیں اور دوسرے عبادات ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء اکرام علیہ السلام کے ذریعے سے ایک ایسا لایا عمل انسانیت کو دے دیا ایک ایسا دستور حیات انسانیت کو دے دیا تاکہ اس طبی شوق جو ہے اس طبی شوق کی حدود متین ہو جائیں عقلی خوف جو ہے اس عقلی خوف کی حدود متین ہو جائیں اور اس کی تعلیم و تربیت ہو جائے کیونکہ اگر اس جذبوں کی حد بندی نہیں ہوگی تو انسان اگر اپنے جذبے کے تحت اس پر عمل کرتا رہے گا ہو سکتا ہے کہ حد سے تجاوز کر جائے اور حد سے تجاوز کرنے کے نتیجے میں وہ اللہ تبارک و تعالی کے منچہ سے ہٹ کر وہ کام کرتا نظر آئے اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اکرام علیہ السلام بھیجے جنہوں تعلیم و تربیت کے ذریعے سے ان چیزوں کی حد بندی کر دیئے ہیں جو تمہاری فطری خواہشات ہیں ان کو شوق سے جو تم پورا کرتے ہو اس کی یہ حدود ہیں اور اسی طریقے سے جو تمہاری بنیادی ضروریات ہیں ان کو جو تم پورا کرتے ہو خوف کی وجہ سے تو اس کی یہ حدود ہیں تو گوئے کہ حد بندی انبیاء اکرام علیہ السلام نے متین کر دی اور ایک مومن صادق ان حدود کے اندر رہ کر جب ان فطری خواہشات کو پورا کرتا ہے اسی طریقے سے بنیادی ضروریات کو پورا کرتا ہے تو دنیا میں چلتا پھرتا اللہ تبارک و تعالی کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ عبادات کو عبادات کو انسان جو ہے وہ اپنے تبی شوق کے ساتھ پورا کرنے والے بہت کم ہیں بہت کم ایسے لوگ ہیں جو عبادات کو اپنے تبی شوق کے تحت کرتے ہیں ناواز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں حج کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں تو گوئے کہ یہ تمام کی تمام یہ عبادات یہ تبی شوق کے ساتھ کوئی کرے یہ بہت کم ہیں یہ خاص اللہ تبارک و تعالی کے اولیاء کاملین یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی زوات ہیں جو اپنے تبی شوق کے ساتھ ان چیزوں کو کرتے نظر آتے ہیں ورنہ عام طور پر لوگ ایسے ہی ہیں جو عقلی خوف کے ساتھ عبادت کرتے ہیں کہ کل روز قیامت میں اللہ کو کیا جواب دیں گے قبر میں کیا جواب دیں گے جہنم کی ہولنک آگ ہمارے سامنے ہیں یہ جو عقلی خوف ہے یہ انسانوں پر چونکہ تاری ہوتا ہے اس وجہ سے وہ کبھی نماز پڑھتے نظر آتے ہیں اور کبھی روز رکھتے نظر آتے ہیں تو اکثرت ایسی انسانوں کی ہے جو عقلی خوف کے تحت ان عبادت کو کرتی ہے لیکن عام طور پر یہی لوگ جو خوف کے تحت یہ چیزیں کریں گے کیونکہ انسان کی نیچر اللہ تبارک و تعالی نے ایسی رکھی ہے کہ یہ شوق سے زیادہ خوف کا اثر لیتا ہے انسان کو جنت کا شوق دلائیں تو آج سوچتا ہے یا ٹھیک ہے یہاں بھی ٹھیک ہی لائف گزر رہی ہے بھئی صحیح ہے لیکن جہنم کا خوف دلائیں کہ بھئی جہنم میں ہولناک آگ وہاں جلیں گے جلدیں بدل بدل کے جلائی جائیں گی وہاں عزدے و سام بچوں ہوں گے تو یہ خوف جو اس کو یہ روکتا ہے کسی گناہ سے یہ خوف اس کو مجبور کرتا ہے کسی عبادت پہ کیونکہ انسان کی نیچر ہے کہ خوف کا اثر زیادہ لیتا ہے شوق کا اثر زیادہ نہیں رہتا وہ سوچتے ہاں یار دیکھیں گے اس کا مطلب یہ تبیہ اکثر لوگوں کی وہ ہے جو خوف کی وجہ سے عبادت کرتی ہیں مثلا روزہ ہے روزہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسی عبادت بنایا ہے جو خوف کی وجہ سے کیا جاتا ہے انسان اپنی فطری خواہش کو توڑ دیتا ہے کھانا انسان کی فطرت ہے یہ اس کو توڑ دیتا ہے پینا انسان کی فطرت ہے یہ اس کا انکار کر دیتا ہے جنسی خواہش انسان کی فطرت ہے یہ اس سے دور ہٹ جاتا ہے تو گاہ کہ اپنی فطرت پر یہ ہتوڑے چلاتا ہے مجاہدات ریاضت کے ہتوڑے چلاتا ہے کیوں یہ خوف کیونکہ روزہ کا دوسرا نام خوف ہے کیونکہ یہ سوچتا ہے کہ تنہائی کے اندر بیٹھ کے بھی اگر میں نے پانی پی لیا تو کیا ہوگا کل روزہ قیامت میں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کھڑا ہوگا تو کیا جواب دوں گا یہ خوف اس کو تنہائیوں میں پیرے لگا دیتا ہے میہ بیوی چار دیواری کے اندر کتنے معاملات میں کمپرومائز کر جاتی ہیں لیکن اس مسئلے میں وہ بھی کمپرومائز نہیں کرتی ہیں نہیں نہیں اللہ کو کیا جواب دیں گے نہیں نہیں اللہ کو کیا جواب دیں گے اگر اسی غلطی ہو گئی تو علماء اکرام مفتیان عظام کے پاس جا جا کے اس کا حل پوچھتے ہیں کہ ہم سے یہ گناہ ہو گیا اس کا کفارہ کیا ہے اسے کہ کل اللہ کے سامنے پیش ہوں کہ یہ نہ ہو کہ وہاں شرمندہ ہو جائیں تو دیکھو روزہ خالص ایک خوف ہے اس خوف کے تحت انسان جو اس کو کرتا نظر آتا ہے ورنہ فطری خواہشوں کو انسان قربان کرے کسی تبی شوق کے تحت یہ خاص اولیاء کاملین مقبولانِ الٰہ کو اللہ تبارک و تعالی شان عطا کر دیتے ہیں لیکن عام مومنین کی ہماری اور تمہاری حالت یہی ہے کہ وہ انسان عقلی خوف کے تحت عبادت کو کرتا نظر آتا ہے